اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر راجہ جواد احمد میر بھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ جواد احمد میر بھر آج ہم کوئی بھی جو ہے اسٹیڈی کے اوپر تو آج ہم ویڈیو نہیں بنا رہے بلکہ جو یئر آگے ہے 2023 پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور دعا ہے میری کہ آپ سب کا ہم سب کا یہ جو سال ہے 2023 خوشیوں سے بھرپور ہو سب کی زندگی کے لیے خدا آسانیا کریں تو آج ہم اس کے اوپر بنا رہے ہیں کہ 2023 میں ہم کیا کریں کونسا ریزولیشن کریں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں جو بھی چیز آپ اپنے لیے سوچیں وہ اس کو کریں بھی صحیح ایسے نہیں ہے کہ ریزولیشن بناتے رہیں بناتے رہیں ڈائری پوری کی پوری بھر دیں اور کریں کچھ نہیں کیونکہ اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ سوچیں پھر اس کے بعد سوچنے کے بعد ہوتا ہے کرنا ایکشن تو پھر وہ چیز ہوگی تو آج میں جو چیز آپ کے لیے لے آیا ہوں یعنی کہ 2023 میں آپ وہ کونسی چیز جو کریں جو آپ کے لیے لازمی ہے آپ کو فائدہ بھی دے گی وہ ہے اپ ڈیٹ یور سیلف 2023 میں آپ صرف ایک کام کریں اپ ڈیٹ یور سیلف اب اپ ڈیٹ یور سیلف جس طرح آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ چار یور سیلف موٹیویٹ یور سیلف کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں تو اپ ڈیٹ یور سیلف کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہم اپنے موبائل کو ہر روز یا چند مہینوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد جو ہے ہم اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں سافٹ یور کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس طرح انسان کو بھی اپ ڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اپ ڈیٹ وہ کس طرح کرے گا سب سے پہلے اپنے تھارٹس کو پرانے تھارٹس جو اس کے اوپر چلے آ رہے ہیں جن سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے جیسے ایک تھارٹ ہے کہ بھئی تم نالائک ہو سنتے 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 اس کو خود بھی یقین آ گیا ہے کبھی ٹیچر سے سنتا آ رہا ہے کبھی جو ہے گھر والوں سے سنتا آ رہا ہے کبھی دوستوں سے سنتا آ رہا ہے کہ بھئی تم تو کچھ نہیں کر سکتے تم تو بیکار پیدا ہوئے ہو تم جیسا نالائک بے وکوف ڈفر کوئی ہے ہی نہیں تو اس چیز کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ اس چیز کو ختم کریں بلکہ جو جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں تم نالائک ہو تم نکمے ہو ان لوگوں کو یہ چھوڑ دیں ختم کریں ان کا نمبر ڈیلیٹ کریں ان سے رابطہ ختم کریں ایسے ہر وہ لوگ جو نگیٹیوٹی تھارٹس آپ کے ساتھ رکھتے ہیں ان کو ختم کریں آج جو ہم اپ ڈیٹ یورسیلف کو جو لے کر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر فوکس کریں اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنے اوپر جو ہے وہ وقت جو ہے اپنے اوپر جو ہے رسورسز وہ استعمال کریں زندگی تھوڑی ہے پچاس آر سال کی زندگی ہے ہم نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے فیملی کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ ایسا نہیں ہے کہ فیملی کے ٹائم نہ دیں فرینڈس کو ٹائم نہ دیں لیکن زیادہ سے زیادہ آپ کا جو فوکس ہے وہ کس پہ ہونا چاہیے خود پہ خود کے لیے فوکس رکھیں خود کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کریں اس کے لیے آپ کیا کریں کہ اپنے لیے وقت نکالیں آپ اگر فٹ نہیں ہیں تو فیزیکل ہیلتھ پر دھیان دے کے سوچیں کہ سو سال تک میں زندہ کیسے رہ سکتا ہوں اس کے لیے لازمی آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی چاہے کوئی بھی آپ دھاگا پیلنے آپ سو سال تک نہیں جییں گے اگر جییں گی بھی تو بھی خانسی سے مرتے مرتے جییں گے ایسی زندگی کا کیا پائدہ تو جینا ہے تو آپ ہینڈ سمجھیں جینا ہے تو آپ فٹ جییں تو اس کے لیے ایکسرسائز کرنی ہوگی تو اپنے لیے ٹائم نکالیں ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو کچھ ایسا کریں جس سے آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ خوشی ملے تو اس کے لیے بکس پڑھیں ہزاروں لاکھوں بکس کی سمری یوٹیوب پر موجود ہے وہ پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے آڈیوبکس کی سمریز پڑھی ہوئی ہیں وہ پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر ویسا نہیں کر سکتے تو کوئی ویسا بک جو ہے جو آپ کو ہیپی دے وہ استعمال کریں لیکن نیگٹیو لوگوں سے دور رہیں اس کے علاوہ آپ خود کے لیے پلان کریں کہ آنے والے سال کے لاشٹ میں یعنی اگلے سال کے ڈسمبر سیٹی ون میں میرے پاس کیا کیا چیزیں ہوں گی ان کے لیے خود کو تیار کریں مشکلوں کے لیے خود کو تیار کریں انسان جو ہے وہ کرسی نہیں ہے کہ ایک جگہ سے اٹھایا دوسری جگہ پہ رکھ دیا جن جن لوگوں نے آپ کو ریجیٹ کیا ہے ان کو تھینکیو کہیں اسلام والیکم کہیں اور بھاگائیں چھوڑائیں جو لوگ آپ کو ایویلیو نہیں کرتے چھوڑائیں ان کے ساتھ آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس شٹ اپ کال دے کر ختم کریں نمبر وغیرہ ڈیلیٹ کر کے ختم کریں خود کے لیے اپنے لیے ٹائم نکالیں فوکس کریں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جیسے اگر انسان کسی بھی راستے پہ چل رہا ہے تو اگر راستے میں پتھر ہے تو وہ ان راستوں پہ چڑ جائے گا ان راستوں پہ وہ چل بھی سکتا ہے لیکن اگر اس کے اپنے جوتے کے اندر کوئی پتھری موجود ہو تو وہ چند قدم بھی نہیں چل پائے گا اس کو وہ پتھری نکال نہیں پڑے گی تو باہر چاہے جتنی بھی نیگٹیوٹی ہو ہونے دو لوگ تو بات کریں گے پاکستان میں تو مشہور ہے کہ جتنا زیادہ گالیاں کھائے گا اتنا ہی زیادہ وہ ترقی کرے گا یہ ہوئی نہیں سکتا پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ بہت کم کیا جائے گا آپ کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بلکل جو ہے وہ آپ ایسے سمجھیں کہ کینان کے سامنے کھڑے ہیں منگل پانے کی طرح اور لوگ آپ کے اوپر جو ہے وہ کینان کا حملہ توب کا جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے بارود آپ پہ اڑا دیں گے تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن آپ نے خود کے لئے کیا کرنا ہے اپنے ٹائم کو پلان کریں ہر وہ نالائک ہر وہ نکمہ انسان جو آپ کے ٹائم کو خواہ رہا ہے کیونکہ لائف ہے کیا لائف بیسیکلی ٹائم ہے کیوں آپ دوسروں کو دے رہے ہو جو آپ کو پریارٹی نہیں دے رہے جو آپ کو ویلیو نہیں دے رہے دس سال کے بعد آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یار آکاش میں اس کے ساتھ ٹائم نہ بتاتا تو میری زندگی کچھ اور ہوتی تو آج سے ابھی سے ان لوگوں کو نکال دیں رسٹ میں سے نکال دیں اپنے لئے ٹائم بچا کے رکھیں اپنے لئے ریسورسز بچا کے رکھیں خود کو پاسیٹیولی ریچارج کریں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا سے کٹ جائے دنیا کے لئے خود کو بچائیں اور دنیا کے لئے سرو کریں اپنے آپ کو فٹ رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سرو ہم نے کرنی ہے لیکن بندہ خود ہی فٹ نہیں ہوگا تو دنیا کی کیا دیکھوال کرے گا تو خود کو فٹ کریں اس سال 2023 میں اپنے مائنڈ کو نئے نئے چھاس دیں جو لوگ کہتے ہیں نا یہ چیز نہیں ہوگی آپ ان کو وہ کر کے دکھائیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نکم میں ہیں آپ ان کو جینئس بنا کے دکھائیں ٹھیک ہے جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ثابتے قدم نہیں ہیں آپ ان کو چٹان کی طرح پہاڑوں کی طرح بلکہ پہار بھی بھورا بھورا ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں آپ کو توڑنے والی کوئی ہتھولی نہیں بنی ایسا خود کو بنائیں لوہے کی طرح اپنے آپ کو مضبوط بنائیں یا جس طرح ہم سونے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو کندن بن جاتا ہے خود کو بھی اس طرح ہارڈ ورک کے لیے خود کو پریپیر کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو جو آپ کے اندر ویکنیسز ہیں ویٹ کے ایک جگہ پر سوچیں ان کی لسٹ لکھیں نام لکھنے کے بعد ایک ایک لسٹ کے نام لکھنے کے بعد دیلی میں یہ نہیں چاہتا کہ پہلے ہی دن آپ سارے کے سارے ختم کریں بلکل نہیں ایک سیکنڈ دو سیکنڈ دس منٹ جتنے بھی منٹیں دیلی آپ کو اپنی اس ویکنیسز کے اوپر لگانا ہے اپنی اس ایبلیٹی کو دیلی آپ نے بڑھانا ہے تو پورے سال میں اگر آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی لوگ آپ کو یاد رکھیں گے کہ بھئی کوئی بندہ آیا تھا کیونکہ زندگی جو ہے نا اس کا مزہ بہت کم لوگ لیتے ہیں مرنے کا مزہ تو سب نے لینا ہے سب کو مرنا ہے سب کو اسرائل آئے گا اور مارے گا تو سب نے اس کا مزہ چکھنا ہے لیکن زندگی کا مزہ بہت کم ہے بہت ریئر کیسس میں لوگ ہیں جو زندگی کا مزہ چکھتے ہیں آپ نے زندگی کا مزہ چکھنا ہے تو اس کے لئے خود کو پریپیر کریں آنے والا وقت بڑا چیلنجنگ ہے جاب نہیں ہے تب بھی مسئلہ ہے جاب ہے تب بھی مسئلہ ہے بزنس کر رہے ہیں تب بھی مسئلہ ہے بہت زیادہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ انسپورٹنگ ہے نگلیکٹنگ ہے تو خود کو ان ساری چیزوں کے بچانے کے لیے اپنے آپ پر فوکس کریں ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے اس سے خود کو نکالیں تو ہوفولی امید کے ساتھ کہ 2023 جو یئر ہے آپ سب کا بہت 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 خود فورت گزرے گا جن کے ساتھ اپنے ہیں تو اپنوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد آ کر ان کو کاندھا دیں اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہے ماں باپ موجود ہے دوست ہے فیملی ہے سب کو ٹائم دیں تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں ایسا نہیں کہ ان سے بالکل کٹ جائیں لیکن مرنے کے بعد آپ کسی کو یاد کریں اس سے اچھا ہے کہ ابھی جو بھی لوگ ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ جتنے بھی موجود ہیں ان سے زندگی کا لطف اٹھائیں اور اپنے آپ کو جتنا بھی اپنے آپ کو بیٹر کر سکیں وہ کریں دوسروں کی چنتہ چھوڑیں وہ ان کو چینج کرنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ چاہیے ایک جماعت چاہیے ایک پارٹی چاہیے اس کے لیے آپ کو پریپیر کرنا ہوگا پہلے خود کو خود کو اپنے آپ کو پہلے ٹرین کریں گے تب ہی دوسرے جو ہے وہ چینج ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے فکر میں تو بالکل مرے جا رہے ہو اور خود آپ نے آپ کو اپنے کریکٹر کو اپنی ایڈیوکیشن کو اپنی جوانی کو آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا کبھی بھی اس سے مزا نہیں لیا تو اس سال میں یہ گلتی نہیں کرنی تو ہوفیلی آپ کا یہ سال بہت بہت خوبصور گوزرے گا تینکیو تینکس پار واشنگ